ملکہ ترنم نور جہان کی زندگی کئی واقعات سے بھری پڑی ہے ان سے محبت رکھنے والوں کی چاہت کی مثالیں حیران کر دیتی ہیں یہاں اتا اللہ خان جیسے فنکار نور جہان کے گھر کے باہر بیٹھے رہتے تھے تاکہ ان کی ایک جھلک دیکھ سکیں لیکن حیران کن طور پر جہاں عام لوگوں اور فنکاروں کے ساتھ فوجی طبقہ بھی نور جہان کا بہت مددہ تھا نور جہان نے ان کے لیے کئی نغمیں بھگایا جو آج بھی گونچتے ہیں ان نغموں نے کئی فوجیوں کے جذبوں کو ابھارا کہ انہوں نے کم وسائل میں دشمن کے چھکے چڑھا دیئے آج کیسے ویڈیو میں ہم نور جہان سے ایک فوجی کی محبت کا ایسا واقعہ بیان کریں گے اور دونوں جنگوں سے لے کر اختدام تک کی کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے تقسیم برسغیر سے پہلے مسلمان اور ہندو ایک ساتھ رہتے تھے ان میں ہر طرح کے اختلافات تھے جس کی بنیاد پر مسلمانوں نے الہدہ وطن کے لیے کوششیں شروع کی جس کے نتیجے میں پاکستان مارز وجود میں آیا مگر ہندووں کی نفرت کسی طور کم نہ ہوئی انہوں نے پاکستان کو کمزور بنانے اور توڑنے کے لیے کوششیں شروع کر دیں جس کا آغاز 6 ستمبر کو ہوا جب دشمن نے جنگ کے قوانین کی دھجیاں بکھیتے ہوئے لاہور پر تین اطراف سے حملہ کر دیا دشمن سمجھا کہ پاکستان اس حملے سے بے خبر ہوگا مگر اسے کیا پتا تھا کہ وہ دشمن کی تاک میں بیٹھے تھے بھارت کی طرف سے شروع ہونے والی جنگ کو پاکستان کے شیر جوانوں نے محض سترہ دنوں میں بھارت کے اندر محدود کر دیا جس سے گھبرا کر بھارت نے جنگ بندی کی درخواست دے ڈالی اس موقع پر جہاں پاک فوج کے بہادر اور شجاعت کے پیکر جوانوں نے حمد اور حوصلے کی درخشندہ مثالیں قائم کی وہیں عام لوگ اور فنکار برادری بھی اس موقع پر اپنی بہادر فوج کا ساتھ دینے میں پیش پیش رہی کہا جاتا ہے کہ لاہور کی عوام اپنے فوجیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بارڈر پر جا نکلے تھے اور وہاں پر نعرے لگا کر اپنی فوج کا خون گرما تھے جب بھارت نے لاہور پر حملہ کیا تو لاہور کے شہری اپنے شاہینوں کی کاروائی دیکھنے کے لیے گھروں کی چھتوں پر چڑھ گئے یہ جذبہ دیکھ کر دشمن فوجوں کے حوصلے پست اور دانت کھٹے ہو گئے اور انہوں نے الٹے قدم لوٹنے میں ہی آفیت جانی اس موقع پر گلوکاروں نے بارڈر پر جا کر اپنے شیر جوانوں کا ولولہ بڑھانے کے لیے نغمہ سرائی کی جس نے قوم کے بہادر بیٹوں کے اندر نئی روخ پھونگ دی اور وہ پہلے سے بھی زیادہ تازہ دم ہو کر دشمن کا قلعہ غمہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ان گلوکاروں میں ملکہ ترنم نور جہاں سر فہرست تھیں جو اس موقع پر سب سے آگے آگے تھیں میڈم اگلے مورچوں پر جا کر جوانوں کا حوصلہ بڑھاتی اور ان کے لیے اپنے نغمے گاتی جنگ کے دوران میڈم کی جانب سے مقبول تنی نغمے اے پتر ہٹانتے نہیں وکھ دے میرے دھول سپاہیاتے نو رب دیا رکھا اور میرے نغمے تمہارے لیے ہیں گنگنائے گئے جنہیں اس دوران ریڈیو پر بھی نشر کیا گیا ان نغموں نے ملک کے محافظوں کی روحوں کو بہادری کے نئے جذبے سے بھر دیا اور انہوں نے اللہ خوک پر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دشمن پر وہ کاری ضرب لگائی کہ دشمن کے قدم اور سانس دونوں کھڑ گئے اور اس نے بھاگنے میں ہی آفیت جانی اس سترہ روزہ جنگ میں بھارت کو مو کی کھانا پڑی اور اس نے اقوام متحدہ میں جنگ بندی کا اعلان کر دیا کیونکہ اسے بڑی تعداد میں جانی و مالی نقصان ہو چکا تھا اور ان کا لاہور جم خانے میں ناشتہ کرنے کا خواب بہادری فوج نے خاک میں ملا دیا تھا اس جنگ کے چھ سال بعد دشمن نے مکار چال چلتے ہوئے مشرقی پاکستان میں حملہ کیا جس کے جواب میں پاکستانی افواج نے مو توڑ جواب دیا مگر یہ جنگ پاکستان جیتنے میں ناکام رہا اور اس طرح پاکستان دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا اس جنگ کے دوران بھی ریڈیو پر میڈم کے نقمے ہر سو گونجے اور انہیں ہی ہر جگہ سنا گیا ایک عرصے تک ملک کو قوم کی خدمت کرنے والی نور جہان کو نوے کی دہائی کے آخر میں سنگین بیماری نے آ لیا جس نے انہیں بستر کی زینت بنا ڈھالا ان کی علالت کی خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی جس کے بعد ان کی آیادت کرنے والوں کا تانتہ بند گیا کیونکہ ہر کوئی اپنی دل عزیز میڈم نور جہان کے بارے میں جاننا چاہتا تھا علالت کے دنوں میں میڈم کا خیال رکھنے کے لیے ان کی بیٹی شوت تھی ایک دن بیٹی کے بقول وہ والد کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی کہ ایک توانہ نوجوان ان کے پاس آیا اور ان سے کہنے لگا کہ کیا وہ نور جہان کی بیٹی ہے جس پر انہوں نے ہاں میں جواب دیا جواب سن کر نوجوان بولا کہ وہ فوجی ہے اور نواب شاہ سے اس کا تعلق ہے اسے معلوم ہوا ہے کہ میڈم نور جہان کو خون کی ضرورت ہے تو بتائیے ان کو کتنا خون چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں یہ کہہ کر نوجوان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے برستی آنکھوں کے ساتھ نوجوان بولا کہ میڈم نور جہان آپ کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ماں ہیں جب ہم سرحد پر لڑتے ہیں تو اللہ پاک سے ہماری خیر مانگتی ہیں اس لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ میرے ڈھول سپاہیہ تینوں رب دیاں راکھا کہنے والی نور جہان کی خیر کرے اور انہیں صحت مند زندگی عطا فرمائے یہ میڈم نور جہان سے عقیدت اور محبت کا ایک قصہ ہے ایسے نہ جانے کتنے قصے ہوں گے جو ہماری آنکھوں اور کانوں سے نہیں گزرتے کتنے پاکستانی ایسے ہوں گے جو اپنی ماں کی جگہ پر رکھتے تھے کتنے فوجی ایسے تھے جو ان کا نام عزت اور احترام سے لینا پسند کرتے تھے میڈم نور جہان نے باقی فنکاروں کی طرح صرف پیسہ اور شہرت ہی نہیں کمائی انہوں نے عزت احترام اور تکریم بھی حاصل کی جو ان سے پہلے کسی اور کو نصیب نہ ہوئی یہی وجہ ہے کہ ان کے نام کے ساتھ میڈم لگایا جاتا ہے جو ان کو عزت دینے کا منفرد طریقہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی خدمات کا ادنا سا اعتراف بھی ہے میڈم نور جہان نے ہر جگہ پیار ہی پیار بانٹا وہ جس سے بھی ملی اس کی یادوں میں نقش ہو گئی کوئی ایسا شخص نہ تھا جس سے نور جہان ملی ہوں اور وہ متاثر نہ ہوا ہو نور جہان کی ساہر امیز شخصیت محفل کی جان ہوا کرتی تھی نور جہان کو بڑی بڑی سرکاری تقریبات میں بڑے احزاز کے ساتھ مدو کیا جاتا وہ جی ایچ کیوں میں ہونے والی تقریبات میں خصوصی مہمان ہوتی جہاں وہ نغمیں گا کر سب کو رونے پر مجبور کر دیتی تھی ملی کا ترنم نور جہان کی پوری زندگی پیار سے عبارت ہے وہ پیار لیتی رہیں پیار بانٹی رہیں ساری زندگی ان کے چہرے پر مسکرات رہیں ان کے دل میں جتنے بھی گاؤ تھے انہیں باہر سے مسکراتے ہوئی دیکھا گیا ملی کا ترنم کی ملک کے لیے خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک میڈم نور جہان کو جنوت الفردوس میں عالی مقام مطاف فرمائے اور ان پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے آمین ملی کا ترنم کی ملک ہے ملی کا ترنم کی ملک ہے